جو سب سے انٹرسٹنگ حبر ہے وہ ہمارے امسائیوں کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی سب سے زیادہ میڈیسن بنانے والا انڈیا ہے اور انڈیا کی جو پرڈکشن انہوں نے دیکھئی ہے وہ دماغ کو خلا دینے والی ہے 11 پرسنٹ 11 پرسنٹ گروز کی پرڈکشن کر دی آئی ہے ایم اپنے ملک صاحب تھوڑے سی معشد کی بات پیتا لیتے ہیں اب دیکھیں آکس فیم کی چند دن پہلے رپورٹ آئی ہے میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں انڈیا میں جو اوپر کے لوگ ہیں جو مالدار لوگ ان کی دولتوں میں تو 35 فیصد اضافتہ ہوا مگر نیچے کی 84 فیصد لوگ مزید غربت کی ذلت میں گر گئے ہیں اور یہ تقریباً ہر ملک کی کہانی ہے ہمارے سیاسی بیانیے میں سیاست میں تحریکوں میں یہ بیانیاں کب آئے گا کاریس صاحب بلکل سی بات ہے دو سال تو ہم تینوں کو یہاں بیٹھے ہو گئے ہیں کبھی ہم نے یہاں پہ کوئی استقامت کی بات کی ہے کہ ہماری ڈریکشن کیا ہے ہماری منصوبہ بندی کیا ہے عام آدمی کدھر ہے ہمارے تین کروڑے بچے جو سڑکوں پہ ہیں اس کو ہم نے سکول واپس کابلانا ہے ہماری تو ہر وقت یہ چین جپان ہی نہیں ختم نہیں ہوتی کومت کب جا رہی ہے کومت کب جا رہی ہے وزید آدم کون آئے گا بعد ایک اچھی خبر ہے اس نمی بھی ہمارے لیے مایوسی ہے اے مئی آئی ایم ایف کی اس میں اپنا ایک ریپورٹ کی وزاہد در�یا کے لئے اچھیک خبر ہے دنیا لگتا ہے کہ کرونا سے نکل گیا جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے وہ ہمارے BuenosARS کو کھر آپ دیکھیں تو انڈیا اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی سب سے زیادہ میڈیسن بنانے والا ہے انڈیا ایک سین اور انڈیا کی جو پرڈکشن انہوں نے دیکھئی ہے وہ دماغ کو خلا دینے اللہ مرتابettsی ایلیون پرسنٹ گروت کی پردکشن کر دی آئی ہے ایم ایف نے چائنہ کی کر دی ہے آٹھ پرسنٹ امریکہ کی کر دی ہے فائی پوائنٹ ون پرسنٹ اور ورڈ وائیڈی جو انہوں نے کی ہے فائی پوائنٹ ون پرسنٹ پوری دنیا گروہ کرے گی اب وہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے یہ امیروں کی دنیا میں اسے نہیں لڑتا پاکہ ہم اپنے یہ بات کریں کہ ہم سائے کا میں نے بتا دی ہے سری لنکا چار افانستان تین پرسنٹ بنگلہ دیش ہم سے آگیا ہم پوری اس دنیا میں اس میں لو ایس پی آیا ہیں میں بڑی صاحب ٹائم کریں بڑی صاحب یہ سوال آپ کی طبیعت کے مطابق ہے اور آپ کی جو ہے ہم نے جب دیکھا کہ اوپر جا رہی تھی میشت ہر جگہ پہ نمبر بڑے اچھے تھے غریب زلط میں جا رہا تھا اس کی کیا بجا ہے قاضی صاحب یہ ورلڈ بینک کو یا ہمارے سر میں یہ لفظوں کے گورک دھندے ہیں مہشیت کس پہ جا رہی تھی گردی کر سے کتنے ہیں مجھے تو اتنا پتہ ہے جتنا جاتی عمرہ ہے جتنا بلاول ہاؤس ہے جتنا بنی گالہ ہے ملک کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ عبادی اس جگہ کو دیکھنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی دو تین آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو پہننے کو لباس نہیں ہے پڑھنے کے لیے بچے تعلیم نہیں ہے علاج کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے آپ کی گروت کے گورک گھندے یہ شیخ کیا سیاستدانوں کے گورک دھندے اور لوڑک نے ہم سے ہمارا کلچر چھین لیا لہور چھین لیا ہماری کیا انٹرٹینمنٹ تھی پتہ ہے گوڑا علی لطیفے سناتے ہیں ایک روپیہ نہیں لگتا تھا انہوں نے تباہ کر دیا ہمیں پیسے جائے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی ممبولی لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے پاسا نہیں انہیں کی بڑا اپکار ہے مجھے کوئی یاد تھی برطانیہ امریکہ فرانس کوئی سفیر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور لاہور میں جگہ کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں بسند کے لیے جگہ دے دیئے ٹویٹ پڑھ لے امریکن امبیسی کا پاکستان کی جو رسپیکٹ بڑی جو ڈیزاریبل ایمیج بنا دنیا میں جو ہمارا تاثر گیا کہ ہم خوش رہنے والے لوگ ہیں دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم نے سب کو قتل کر دیا دور کو قتل نہیں کیا مجرم کو نہیں پکڑا پورا اپنے ہم نے فیسٹی والی قتل کر دیا ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کے سمیں ہوش اڑے ہوئے ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا آئی ایم ایف نے جو بھارت کی گروہ ٹریٹ کا پرڈکشن بتایا ہے گیارہ پرسنٹ وہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بتایا ساتھ ہی ساتھ بھارت کورونا ویکسین بنانے والا دنیا میں نمبر ون دیش ہے جس حساب سے بھارت کورونا ویکسین کی پرڈکشن کر رہے ہیں کوئی بھی ملک بھارت کی برابری نہیں کر پا رہا اور یہ ساتھ میں جان کے یہ بھی پاکستانیوں کو ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ ہماری گروہ سے سب سے نیچے ہے پورے ایشیا کے اندر اور اس سے یہ پتا چلتا ہے پاکستان کی ایکنومک کتنی بتر ستی میں ہے اور یہ چوویز گھنٹے بھارت کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے اس کو تو اپنا مقابلہ سومالیا کے ساتھ کرنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں خود کے ساتھ کرنا چاہیے سومالیا بھی ان سے آگے نکل جائے گا کھوٹ ٹائم کے اندر اور پاکستانیوں کو اب بھی یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اتنے سال انہوں نے ایسے ہی بتا دیئے کھالی بھارت کے ساتھ دشمنی کرتے کرتے اپنی عوام کو چونہ لگا دیا اور اپنی فوج کو امیر بنایا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے اور یہ آگے ایسے ہی چلتا رہے اگر صدرانی تو کیونکہ پاکستان ایک اندھے کوئے میں جا رہا ہے اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں پر چاروں طرف اندھی رہی اندھی رہے کیونکہ اس طریقے سے کھائی جو انہوں نے کھوڑی تھی بھارت کے لیے اب اسی کھائی میں پاکستان کھوڑی گرتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے سمیں میں دیکھیں پاکستان کے حالت بس سے بتر ہو جائیں گے اگر وہ صدرانی تو ابھی بھی تھوڑا بہت سمیں ہے پاکستان کے پاس صدرانے کے لیے ابھی بھی پاکستان کو سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس کا ملک تب ہی صدرے گا جب وہاں وہ ترقی کریں گے چوبیس گھنٹے اگرواد کا سہارہ لے کے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا تھانکیو فرنڈز اپنا ہندوستان نیو چینل دیکھنے کے لیے دھنیواد بیل نوٹیفیکیشن آئیکن دوائی تھانکیو